موسیقی 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 اگر میں سبق بھی جانتی سی بھی دسنا نہیں امین کوچھ گال سبڑے بچی دی عمر کیی سی بارہ تیرہ سال لانی بارہ تیرہ سال سر توسی minhaو دسی بھائی ساتھ بچی تارہ کالی در رہی ملن نی دکتہ توسی پوچھا ہی کیونہی ملن دکتہ اید 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 تی کونہی کار بلایا ٹھان جی اید تی کعا دے کامی لیا کاری کاماں پر نہیں لایا کیا موسیقا 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 حالت تو پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے پاکستان پورا دیکھ رہا ہے کہ اس بچی کے ساتھ کیا بیٹی ہے اور اس بچی کی جو ٹانگوں کی ہڈی ہیں وہ بھی توڑ دی گئی ہیں کوئی ایسا جسم کا حصہ نہیں ہے کہ جو بریک نہ ہوا ہو بازو تک کمر تک گردن تک سر تک یہاں پہ زخم ہے ابھی آج کھولیں تو آنکھوں کے اوپر زخم بنے ہوئے ہیں مطلب ظلم کی اتنی انتہا ہے کہ ایسے جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا جیسے بیٹی کے ساتھ کیا گیا سر سب سے پہلے تو سر آپ تھوڑا ساتھ ہو جائیں والد بھی کھڑے ہیں میں پوچھنا چاہوں گی ان والدین کو کیا کہیں گے جنہوں نے آٹھ مہین ہے اپنی بچی چھوڑ کے پوچھا نہیں مجھے لگتے گئی نہ کہ ان کی گلتی ہے آپ کو لگتے گئی دیکھیں گلتی تو سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ اپنی بچی کو کسی بھیجنا ہی نہیں چاہیے پہلی بات تو یہ ہے لیکن غریب آدمی ہیں کہتے ہیں کہ چائلڈ لیبر کے جو لوز لگتے ہیں اس کے اوپر غریب آدمی کے پاس جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا پھر وہ یہ ہی کرتا ہے بچی بیچنے کی بجائے وہ اس کو کام پہ لگا دے تو یہ سمجھتا ہے کہ یار بیچنے کی بجائے تو بہتر ہے بچی کو مارنے سے تو بہتر ہے تو اگر غریب کے پاس چھے مینے گزر گئے ہیں ان کے پاس واقعی کرایا کی بات ہے کہ جیب میں کرایا نہیں ہوتا غریب آدمی کیسے جائے ایک شہر سے دوسری شہر جانا اتنا مشکل ہے لیکن چلے لوگوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ اپنی بچیوں کو اپنے پاس رکھیں بے شک بھوکے رہیں سکھی روٹی کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیں گھر میں رکھیں کبھی ایسا نہ کریں یہ بہت بڑی مثال ہے یہ سب لوگوں کے لیے پیغام ہے اور یہ بھی ہے کہ اگر کام کروانے خدا نہ خاصتہ اگر اتنی آپ کے اوپر نوبت آگیا تو خدارہ خیال کریں اپنی بچی کو وہاں کام پہ لگوائیں مجھے بتائیے گا کہ اب وہ جو جج کی بینی ہیں ساری منظر عام پر ہیں ان کی تصویر تصویر منظر عام پر ہیں ہر چیز منظر عام پر اس کے باوجود اتنے دن گزرنے کے بعد وہ پکڑی نہیں جا رہی کیا وجہ ہے ایکشلی دیکھیں ہم ابھی میں جو کھڑا ہوں اس بچی کے ساتھ ماسوم بچی ہے پاکستانی قوم کی بیٹی ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور میری ٹیم بھی ساتھ کھڑی ہے ہوا یہ ہے کہ اب لوگ جو سننے میں آ رہا ہے کہ جی وہ جج صاحب ہیں ان کی بیٹی ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ جج کی جو سیٹ ہے وہ عزت کے قابل ہے اس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ منصب وہ اللہ کی ایک صفت ہے فیصلہ کرنا تو آپ کو دی گئی ہے ہم اس سیٹ کو سلوٹ کرتے ہیں اگر سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص وہ جرم کرتا ہے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی اس کی فیملی میمبر کو جرم کرتا ہے تو قانون کی تکڑی سب کے لیے برابر ہے خواہ وہ جج ہے خواہ وکیل ہے خواہ ڈاکٹر ہے خواہ وہ صحافی ہے کوئی بھی ہے میں کہتا ہوں قانون کے برابر ہے اگر بچی کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے سزا ملنی چاہیے اور انشاءاللہ ہم اللہ سے بھی پور امید ہیں اور پاکستانی عدالتوں سے بھی آئین سے پاکستان کی گورنمنٹ سے سٹیٹ آف پاکستان سے ہم پور امید ہیں کہ اس بچی کے ساتھ انصاف ہوگا خواہ اے بی سی کوئی بھی ہے انصاف ہونا چاہیے ہم اس چیز کے قائل ہیں سر آپ وکیلوں کی اسوسییشن تو بہت سٹرونگ ہے آپ لوگوں کے مثال تو اکثر ہم لوگ دیتے ہیں کہ وکیلوں کی طرح ہمیں بننا چاہیے کہ کوئی بات وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اگر آج انصاف نہیں مل پاتا وہ جج جو ہے وہ انصاف نہیں کرتا تو کیا آپ وکیلوں کی اسوسییشن ان کے خلاف کھڑی ہوگی دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وکیلوں کی اسوسییشن کھڑی ہوگی یہ وقت ایسا ہے کہ جب کوئی وکیل بھی نہیں کھڑا ہو رہا تھا تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں مجھے لوگوں نے تھریٹس بھی کیے ہیں دھمکیاں بھی لگائی ہیں بڑا میرے قریبی لوگ اور میرے جاننے والے اور میرے دور کے لوگوں نے پیغام بھی دی ہیں کہ یار ہٹ جاؤ کام اچھا نہیں ہے میں نے ان کو یہ پیغام دیا ہے جو لوگوں نے محبت دیا ہے جو پیار دیا ہے مجھے صبح سے لے کے شام تک جو لوگوں کی ماں بہنوں کی دعائیں مل رہی ہیں میں نے یہ سوچا ہے کہ میرا یہ کالا کوڈ اتر جائے لائسنس میرا کینسل کر دیں نو پرابلم میں اس بچی کو انصاف دلاؤں گا میں وکیل رہوں یا نہ رہوں اس بچی کو انصاف دلاؤں گا اور میرے اللہ کی مدد اس میں شامل ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ سر مریم نواز نے بھی ویزرٹ کے اور ڈیل لاکھ روپے کا چیک دیا اس کے علاوہ انہوں نے کیا 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 انصاف کا نہیں کہا کہ وہ اس جج کو پکروائیں گے یا پھر انصاف دیں گے میں آپ کی تھوڑی سی انفرمیشن کریکٹ کر دوں مریم نواز صاحبہ سے جب دیورنگ دا پریس کانفرنس سوال کیا گیا تھا کہ آپ نے فیملی کے لیے کیا کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جی کروں گی تو میں کروں گی بتا کے نہیں کروں گی تو کوئی چیکنی دیا گیا کوئی ہیلپ نہیں کی گئی یہ خاندان اپنے سر پہ کھڑا ہوا ہے اور میں نے ان سے کوئی فیس نہیں لی اور نہ لینی ہے علال اعلان کہہ رہا ہوں میں اپنے پلے سے لگاؤں گا جو لگے گا یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے اور وہ بیٹی ہے میں اس کو بیٹی سمجھ کے اس کے ساتھ کھڑا ہوں میں اس کا وکیل کھڑا ہوں اور کوئی ان کی ہیلپ نہیں ہوئی میں ان لوگوں سے کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں جو یہ پروگرامز اور ویڈیو سن رہے ہیں بڑا کہتے ہیں ہم دردی کے کومنٹس کرتے ہیں ہم ساتھ ہیں ہم ساتھ ہیں آپ کے ساتھ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ آئیں جنرل اسپیٹل میں بچی داخل ہے ان کے والدین کی مدد کریں ان کو سپورٹ کریں اگر آپ کوئی بھی امداد کرنا چاہتے ہیں ان کی مدد کریں ان کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ لگائیں کہ قوم کو پتہ چلے کہ آپ بیٹی کے ساتھ کڑے ہوئے تو یہ خالی اعلان کر دینا کومنٹس کر دینا یہ نہیں ہے اور میں تمام وکلا برادری کو بھی اپنے دوستوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حق کے ساتھ کڑے ہو اور حق کے ساتھ کڑے ہونا ہی مومن کی دلیل ہے اور اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ امت محمدی ہیں اور اہل بیت اور صحابہ اکرام ان لوگوں کے ماننے والے ہیں اور پاکستانی ہیں سب سے بڑی بات ہیں سر مجھے بتائیے گا کہ اب اس جج کی بیوی کے اوپر کون کون سے مقدمے درج ہو چکے ہیں کون کون سے بنا پر ہو چکے ہیں کون سا مقدمہ کتنا سٹر ہوں گے دیکھیں وہ جو ایف آئی آر ہے پہلے بوگس ایف آئی آر تھی دو اس میں سیکشن لگائے گئے تھے پانسو چھے اور تین سو بیتالیس جو بیلیبل افینس ہیں ان کی زمانت ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد کافی کوشش کی دور لگائی فیملی نے بھی لگائی اور حکومت نے بھی ساتھ دیا تو ایف آئی آر اس میں چینج بھی پولیس کا بھی کردار ہے پولیس کو بھی شاباج دیں گے انہوں نے ایف آئی آر سٹرونگ بنائی ہے اب تین سو چوبیس اٹیمٹ ٹو مردر جو ہے وہ بھی ایڈ کی ہے اور تھری ٹونٹی ایٹ ہے اے وہ بچوں کو حفظے بیجا میں رکھنا اور ظلم کرنا اس کی ساتھ سال سزا ہے تو جو ساتھ سال سے کم سزائیں ہوتی ہیں ان کی بیل ہو جاتی ہے جو بیلیبل ہوتی ہیں جو ساتھ سال سے اوپر ہوتی ہیں وہ نون بیلیبل ہوتی ہیں تو اس میں تین سو چوبیس اٹیمٹ انہوں نے ایڈ کی ہے تو اچھی بات ہے باقی اور بھی دفاعات لگائی ہیں پولیس نے بھی یقین دلوایا ہے کہ وہ آرریسٹ کریں گے امید کرتے ہیں ہم پیش ہوں گے انشاءاللہ ساتھ تاریخ کو اپنے وکلا کے ٹیم کے ساتھ اور ہم عدالت میں جائیں گے انشاءاللہ تو دیکھیں گے انصاف ہوگا سر مجھے بتائیے گا اس وقت بیٹی کی سیچویشن کیا ہے ٹویشن کوئی نہیں چاہی سیریسی ہے چواری اٹی کوئی نہیں نہ بول دی نہ چال دی اور بہت حالات من دے گا بیٹی انہیں کوش دسیاں ہے ویسے کی کی اینہ نے کیتے ہیں بڑا کوئی دسیاں لگتاں پن نیاں بھاما پن نیاں پسلیاں تڑیاں سیر سارا آنا گنجا کر دیتا تیرے تیرے جدے والسی تیرے نالوی لمبے سی جڈا جو سیر انجو ہے پہ جمیں ٹین دون دی ہے جکھ ہم ایڈڈا دونگے ویچ پھاٹ بنے پہ کیڑے پہ آگیا سیر چھے ایڈڈا کو ظلم زیز نہیں کر دی بھاما پن نیاں پسلیاں پن نیاں کہا ہڈی تڑی دی توڑیاں سارا گلیاں پہ چلے شاپایا گیا سی دیکھو دی ستا میں نیتا ٹوچر کار دی آرہی ہے بچی آخری دین تکرنا مار کے دیتی تھان خیر ناظرین ساری سیچویشن آپ کے سامنے وکیل صاحب اپنی طرف سے انصاف دلوانے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں والدین بھی یہاں پر پچھلے پندرہ دن سے ٹرائے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی بیٹی کو انصاف دلوا سکے اور اس خاتون کو گرفتار کروا سکے کیونکہ ہم نے ایسے بہت سے واقعات دیکھے ہیں سنے ہیں جس میں گھریلو تشدد ہوا ملازمہ پہ تشدد ہوا مگر انصاف آج تک نہ مل پایا وکیل ہمارے لگے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی دعاوں کی اور ساتھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے رزوانہ کی آواز بنے اور ہیشٹیک ضرور استعمال کریں جسٹیس فور رزوانہ مجھے دے اجازت والسلام